اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست رتیف خان یوسف زیل کے وائی نیوز پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ویورز آج آپ کی ملاقات ایک ننی سی گوڑیا پیاری سی گوڑیا یہ ہمارے درمیان میں بیٹھی ہیں بہت پیاری ہیں سیدہ عدیبہ بخاری سیدہ عدیبہ بخاری سے آپ کی ملاقات کر رہے ہیں جو صاحبزادی ہیں سید شمس اور قیوم صاحب کی خان صاحب کی بہت بڑی فین ہیں ان کے والد نے بتایا کہ ہم جب دھرموں میں ایکٹیوٹیز میں جاتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی اور پھر آخر کار سابق وزیر آزم پاکستان پاکستان تلیگین صاحب کے چیرمین عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی تخت بہی میں اور خان صاحب نے اس کو پیار کیا سیدہ عدیبہ بخاری کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ خان صاحب نے اپنی آئیڈی پر اپنے پیش پر اپنے اکاؤنٹ ہے اس پر تصویریں جو ہیں اس کی شیئر کی یہ ہمارے سامنے بھی ایک پڑی ہے ہمارے عقب میں بھی خان صاحب اس کو پیار کر رہے ہیں آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سیدہ عدیبہ بخاری سے اور جانیں گے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کیسا پایا اور یہ کتنی بڑی فین ہے عمران خان کی اسلام علیکم بیٹا فالیکم اسلام جیتی رو بیٹا جیتی رو جیتی رو بیٹا ویورز کو آپ خود اپنا نام بتائیں آپ کا نام سیدہ عدیبہ بخاری اور آپ کے واضح صاحب کا کیا نام ہے سید شمس القیوم سید شمس القیوم اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ ہمارے ویورز بڑی بیچینی سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خان صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے یہ کیا کہ آپ کا شوق تھا آپ کا پیار تھا آپ کا جنون تھا کیسے دل میں خیال آیا آپ کے کیونکہ مجھے اس سے ملنے کا بہت شوق تھا شوق تو ہمیں بھی بہت ہے لیکن وجہ بتائیں کہ آپ کو کیوں شوق تھا ان سے ملنے کا کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہیں ماشاءاللہ آپ کو خان صاحب بہت پسند ہیں کتنے پسند ہیں کنے پسند ہیں آپ کو بتا ہے خان صاحب وزیراعظم پاکستان تھے ہے نا تو آپ کی ملاقات ان سے ہوئی اور یہ آپ کے لئے خوش قسمتی کی بات ہے خان صاحب کو کیوں آپ پسند کرتی ہیں کیونکہ مجھے اس سے ملنے کا بہت شوق تھا آپ کو تو ملنے کا شوق تھا لیکن ایسی کیا خاصیت ہے خان صاحب کی جو آپ کو پسند ہیں کیونکہ وہ عظیم لیڈر ہیں عظیم لیڈر ہیں اور کیا خاصیت ہیں ان میں وہ ہمیں نیا پاکستان بنا کے دیں گے اچھا نیا پاکستان بنا کے آپ کو دیں گے اور کونسی بات آپ کو خان صاحب کی پیاری رکھتی ہے ایبسلوٹلی نوت اس نے امریکہ کو کہا کہ ایبسلوٹلی نوت کس کو کہا امریکہ کو اور کونسی بات پسند ہے آپ کو خان صاحب کی یہ بتائیں بیٹا کہ خان صاحب سے مل کے آپ کو کیسا لگا بہت اچھا آپ کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی آپ کون سی قرآن میں پڑھتی ہیں نرسری سبجٹ کون سا پسند ہے اردو اور اگلیش آپ کو پتا ہے خان صاحب کو جو نا موجودہ حکومت ہے وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم خان صاحب کو جیل میں ڈالیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا غلط لگے گا اور اچھا یہ بتائیں بیٹا آپ نواز شریف صاحب کو جانتی ہیں ہاں وہ کون ہیں مریم کے پاپا اور مریم کے پاپا کون ہیں چھوٹ آپ کی تصویریں اصد کیسر صاحب ہیں خان صاحب ہیں اور محمد عاطف خان صاحب ہیں یہ آپ کو بہت پسند ہیں ان کو جانتی ہیں آپ عاطف خان اچھا ماشاءاللہ یہ آپ نے کیوں بنوایا ہے کیونکہ میں مجھے مجھے میں خان پسند تھا تو میں نے اس پر بنا لیا اچھا یہ بتائیں بیٹے جو آپ کی طرح بچے ہیں چھوٹے 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 پھول ہیں اس ملک کے پیارے پیارے سے ننے ننے سے ان کو اب کیا کہیں گی خان صاحب کے بارے میں میں سے بچوں کو کہتی ہوگی خان صاحب کا صاحب تھے سیدہ دیبہ یہ بتائیے کہ جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ کے ممی پاپا نے کیا کہا آپ کے ٹیچرز نے کیا کہا آپ کے جو بچے آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں انہوں نے کیا کہا کیا محسوس کیا اور انہوں نے آپ سے کیا پوچھا وہ بہت خوش ہوئے جی تیرے بیٹا چلے ایسا کرتے ہیں آپ بیٹھیں آپ کے پاپا سے باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ باتیں آپ کے پاپا سے ہو جائیں آئیے ویورز سیدہ دیبہ بخاری کے والد صاحب سید شمس القیون صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس لمحے کو کیسا محسوس کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں جب یہ لمحہ آیا تو انہوں نے کیا فیل کیا ان کے گھر میں ان کے جو عزید و اقارب ہیں ان کے دوست احباب ہیں انہوں نے سیدہ دیبہ بخاری کی خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیا کہا شمس صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جہنا اتنی پیاری سی بڑیہ ہے اور بڑی پیاری تیری باتیں کرتی ہیں خان صاحب سے ملاقات سیدہ دیبہ بخاری کی ہوئی کیسا لمحہ تھا یہ تو لالا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک مسلم امہ کا عظیم لیڈر ہے تو اس کے ساتھ ملنا اور پھر میری بیٹی چوٹی بیٹی اس کی بہت دلی خواہش تھی کہ میں خان صاحب سے ملوں تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات تھی خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ کے جو عزیز ہیں آپ کے رشدار آپ کے دوست ان نے کیا کہا اس لمحے وہ کیسا انجوائی کیا آپ نے یہ تو ایک ایسا لمحہ تھا لطیف خان لالا تختبائی جلسے میں تقریباً ایک لاکھ کے لگ بگ لوگ تھے تو اس میں پہلی بچی تھی چوٹی عدیب آتی وہ خوشخص مطلب جو خان صاحب سے ملی اور خان صاحب نے ان کو پیار کیا تو یہ یقیناً میرے لئے میرے میسس کے لئے اور میرے بچوں کے لئے خاص کر عدیبہ کے لئے اور میرے جو جتنے عزیز و اقارب ہیں ان کے لئے کافی خوشی کی بات تھی خان صاحب نے اپنے ایک آکاؤنٹ سے بھی اس کو شیئر کیا یہ بھی بڑا عزاز ہے بلکہ شم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لمحہ آپ کو ملا آپ وہاں پر گئے جلسے میں شرکت کرنے کے لئے اس سے پہلے بھی آپ نے متعدد جلسوں میں شرکت کی ہوگی کیا آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے یا عزم لے کر گئے تھے بس یہ عدیبہ جو ہے نا یہ جب ہم جاتے تھے جلسے میں اسلام آباد درنے میں یہ چھوٹی تھی بہت تو ایک دفعہ آپ نے اس کی انٹرویو بھی کی تھی مردان میں تو جب میں جاتا تھا جلسے میں تو یہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو یہ سٹیج کی طرف دیکھتی تھی اور مجھے کہا تو میں نے کہا بھی بیٹا بہت رش ہے اور ملیں گے نا اچھے یہ محبت لے کے جاتی تھی یہ محبت لے کے جاتی تھی کہ میری کسی طرح خان صاحب سے ملاقات ہو جائے جی بالکل میرا تو پہلے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی ہتیان جلسہ میں اور ابھی جو اس میں میں خان صاحب کے قریب گیا تھا اس کے ساتھ میں نے پیچر بھی بنوائی تھی ابھی عدیبہ کی وجہ سے میں گیا یہ سیدھا جب خان صاحب کو اس نے دیکھا تو اس کی تو خواہش تھی تو یہ سیدھا چلی گئی ڈیریک یہ خان صاحب کے پاس گئی اور اس کے ساتھ جو اینا خات ملایا پھر میں بھی چلا گیا اور خان صاحب سے ان سے میری ملاقات بھی ہو گئی اور خات بھی ملایا اور اس کے ساتھ باتی بھی کی والدین ہیں اپنے بچوں کو جو بہترین وراست دیتے ہیں اس میں تعلیم اور تربیت ہے ان کی پرورش ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل چاہتے ہیں بہت بلندی پر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے بچی کیلئے خواہش پوری کی کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی خان صاحب میں ایسی کیا بات آپ کو پسند ہے کہ آپ اپنی بچی کو اس کو آپ نے وراست دے دی ہے خان صاحب سے ملنے کی کیونکہ یہ اس کی جب تک اس کو اللہ نے اس کے اللہ زندگی میں برکت دے اس کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی آپ نے کیا سمجھ کر کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا اور یہ اشتیاق اپنی اشوک اپنی بچی کا پورا کیا لطیب خان اللہ ابھی میں خان صاحب کا کون صاحب میں آپ کا بتاؤں ان کا جو کوالٹی ہے خان صاحب میں وہ پاکستان کی کسی لیڈر میں نہیں ہے فیلہ لیڈر جو اینہ پاکستان کا جس نے ہمیں پاکستان دیا ہے قائد عظم محمد علی جنہ پہلی شخصیت تھے جس نے اپنا سب کچھ پاکستان کے نام کیا اور اس کے بعد دوسرا لیڈر ہے پاکستان کے او عمران خان ہے جس نے اپنی جو ان کی پراپرٹی ہے ان کے جتنی بھی جائداد ہے تو اس نے وقف کیا ہے پاکستان کو شکت خانم کو اور شکت خانم جو ہے وہ پاکستان کے نام پہ ہے ایسی لیڈر کو کیوں نہ بندہ پسند کرے جو سب کچھ اس کا عوام کے لیے ہے جی یقیناً ویورز امید ہے کہ آج کی ملاقات جو سیدہ عدیبہ بخاری سے آپ کی ملاقات ہوئی اس ننی گڑیہ سے ننی انصافینز دے آپ کی ملاقات ہوئی آپ کو ملاقات پسند آئی ہوگی آپ نے کمنٹس میں ضرور ہمیں آگا کیجئے کہ آج کے پروگرام آپ کو کیسے لگا اگر پسند آئے پروگرام تو اس کو مزید آگے شیئر کریں اور اس ننی سی گڑیہ کی جو یادیں ہیں اس کو آپ آگے بھی شیئر کریں آج کا نوجوان کل کا مستقبل ہے ہمارے پاکستان کا اپنے دیکھنے والوں کو خدا حافظ کہیں گی